بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایک تشویش نا خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں تینات خاتون ملازم کو اپنے ہی ادارے کے ایک اور مرد افسر کے ہاتھ ہو مبینہ طور پر جنسی حراسہ کیے جانا کا انکشاف ہوا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں جس کے بعد خاتون نے شکایت بھی درج کرا دی ہے نیجی ٹی وی کے مطابق قومی اسمبلی سیکیٹریٹ سے خاتون افسر کو حراسہ کرنے کا کیس سامنے آ گیا ہے اس حوالے سے خاتون افسر نے انستاد حراسیت محتسب کشمالہ کے دفتر میں درخواست بھی دائر کر دی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہیں قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کے ڈریکٹر آئی آر وسیم اقبال چودری نے کئی مرتبہ حراسہ کرنے کی کوشش کی اور آلہ حکام کو شکایت کرنے کی صورت میں تبادلے کی بھی دھمکی دی گئی میں نے آلہ حکام کو شکایت تو کی مجھے چپ رہنے کا کہا گیا مجھے دھمکی دی گئی ہے معاملہ اٹھانے کی صورت میں کیریئر متاثر ہوگا انستاد حراسیت محتسب کشمالہ تارک نے ڈریکٹر آئی آر وسیم اقبال چودری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا ہے انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بیس فروری تک اپنا تحریری جواب جمع کرائے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنڈ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ